اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کرلیں اور چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں تو ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے تیرہ رکنی فل بینچ کی جانت سے تحریک انصاف سننی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا آج وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور کسی کو بھی اس چیز کی امید نہیں تھی کہ ججز کی جو مجورٹی ہے وہ تحریک انصاف کو یہ نشستیں واپس کر دے گی کیونکہ میرا بھی ایک اندازہ تھا کہ تحریک انصاف سننی اتحاد کونسل کو نشستیں تو شاید نہ ملیں لیکن ایسا ممکن ہے کہ جو حکومت کو نشستیں دی گئی ہیں وہ واپس لے لی جائیں لیکن آج جو فیصلہ ہے وہ بڑا ہی تاریخی فیصلہ ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کی جانت سے دیا گیا ہے اب اس سے پہلے حکومت کی جانب سے ہر طرح سے کوشش کی گئی تھی تحریک انصاف کو پاکستان کی سیاست سے باہر کرنے کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا وہ بھی آپ نے دیکھا تحریک انصاف کو بغیر اپنے سمبل کے الیکشن میں جانا پڑا ازاد امیدوار ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کردہ امیدواروں نے بڑی تعداد کے اندر کامیابی حاصل گی تو ناظرین آج جو حیران کیا ہے جن ججز کی جانب سے ان کے اندر جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں اس کے علاوہ جسٹس سید حسن عزر رزوی جسٹس شاہد وحید جسٹس عرفان ساداد خان جنابے والا ان ججز کی جانب سے آج بلکل انکسپیکٹڈ طور پر فیصلہ سنایا گیا ہے اور جن ججز کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے تحریک انصاف کے حق میں ان کی تعداد آٹھ ہے اور جنہوں نے اس کے خلاف سنایا ہے ان کی تعداد پانچ ہے تو جن ججز نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا ہے ان میں شامل ہیں جی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس محمد علی مزر جسٹس عائشہ اے ملک جسٹس اتر من اللہ جسٹس سید حسن عزر رزوی جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان ساداد جنابے والا ان ججز کی جانب سے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا گیا ہے اور انہوں نے تحریک انصاف کو مقصود جسٹیں واپس کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اور وہ ججز جنہوں نے اس چیز سے اختلاف کیا ان میں بالکل توقعات کے این مطابق قاضی فائز عیسیٰ جسٹس امین الدین خان جمال خان نئیم افغان یہ چار جو ججز سے یہ اقلیت میں رہے تو ناظرین آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ تاریخی اعتبار سے ایک بڑا ہی زبردست فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہی کچھ کیا جو انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ پہلے کیا تھا بلے کا نشان واپس لے کر لیکن آج آٹھ ججز کی جانب سے تاریخ رکم کر دی گئی ہے اس کے اندر سب سے بڑا کریڈڈ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اترمن اللہ کو جاتا ہے خاص طور پر جسٹس اترمن اللہ کو جنہوں نے عوام کے ووٹ کے حوالے سے ہر طرح سے بات کی عوامی منڈیٹ کی حفاظت کرنے کی کوشش کی کہ ایک جماعت جس کو عوام نے ووٹ دیا آپ نے اس کو انتخاب سے پہلے ہی میدان سے باہر کر دیا اس وجہ سے کہیں وہ حکومت نہ بنا لے اور ایک چیز تو مکمل طور پر واضح ہے کہ تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر بھی اسی لئے کیا گیا تھا کہ وہ کوئی حکومت نہ بنا لے لیکن پھر بھی آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام نے ازاد امیدواروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ ڈالا اور تحریک انصاف کو کامیاب کروایا اب جو فیصلہ ہے وہ مختصر دیا گیا ہے اب اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ بعد میں آئی گی لیکن اس کے مطابق تحریک انصاف کو مقصود نشستیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی محتل کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ازاد امیدواران تھے جو کہ کامیاب ہوئے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس جماعت کے اندر شامل ہونا ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کو نوٹیفیکشن جاری کر دینا ہے اور تحریک انصاف کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے پندرہ دنوں کے اندر اندر اپنی ریزرف سیٹس کے جو امیدوار ہیں ان کا نام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کروانا ہے جس کے بعد تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے اندر تعداد ایٹی سیون سے بڑھ کر ایک سو پچیس یا ایک سو تیس تک جانے کا امکان ہے اسی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور ایمکی ایم کو جو مقصود نشستیں تحفے میں دی گئی تھی وہ نشستیں ان سے واپس لے لی گئی ہیں قومی اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کو تقریباً چوبیس سے پچیس نشستیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی پانچ سے چھ نشستیں دی گئی تھی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان سے وہ نشستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جنابے والا اگر ہم پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کے اندر بھی مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا ڈنٹ لگائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا مقصود نشستیں بانچنے کا اس کا اطلاق پورے ملک کے اوپر ہوتا تھا لیکن پنجاب کے اندر ناظرین صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون سے تئیس پیپلز پارٹی سے دو کافلیک آئی پی پی سے ایک ایک اضافہ نشست واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد تحریک انصاف کی نشستوں کی تعداد ایک سو چار سے بڑھ کر ایک سو چالیس ہونے کا امکان ہے اور ظاہر ہے اس کی ریشو نکالی جائے گی پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی نشستیں ان کو الارٹ کی جائیں گی اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سرپرائز جو دیا گیا ہے وہ پنجاب اور خیبر پختون خواب میں دیا گیا ہے خیبر پختون خواب میں کل ایک سو پنتالیس نشستیں تھی ریزرو سیٹ ملا کر تو تحریک انصاف کو جنابے والا اب جو صورتحال ہے تقریبا تیس نشستیں ان کو واپس ملنے لگی ہیں کیونکہ ان کی پہلے جو نشستوں کی تعداد تھی وہ نوے تھی اور اب وہ بڑھ کر ایک سو ستائیس یا ایک سو اٹھائیس تک جانے کا بھی امکان ہے ایک سو پنتالیس میں سے ایک سو اٹھائیس نشستیں تحریک انصاف حاصل کرنے جا رہی ہے جس کے بعد تاریخ کی پہلی جماعت ہوگی تحریک انصاف جس نے خیبر پختون خواب میں دو تہائی سریعت بہ آسانی حاصل کر لی اسی کے ساتھ ساتھ جناب پنجاب کے اندر بھی دھچکا قومی اسمبلی کے اندر بھی دھچکا خیبر پختون خواب میں بھی دھچکا اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا ناظرین وہ بھی کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور میرا خیال ہے اب جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا وہ مکمل طور پر بڑ چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اس فیصلے کو دیکھیں تو اسی کے انڈر صدر کو بھی منتخب کیا گیا یہ سپیکر قومی اسمبلی کو بھی منتخب کیا گیا اسی کے ساتھ سینٹ کے اندر انتخابات بھی کروائے گئے تو میرا خیال ہے اب صدر کا جو انتخاب ہے وہ بھی کانٹروورشل ہو چکا ہے ساتھ ہی ساتھ سپیکر قومی اسمبلی کا جو انتخاب ہے وہ بھی کانٹروورشل ہے اور جو سینٹرز بنائے گئے وہ بھی کانٹروورشل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب ہو سکتا ہے تحریک انصاف آنے والے دنوں کے اندر اس کو بھی چیلنج کرے اور اس کے اندر بھی تحریک انصاف کو کامیابی کا جو چانس ہے وہ نظر آ رہا ہے عمران خان کو جب اس فیصلے کے حوالے سے بتایا گیا جیل کے اندر تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ اللہ الحق ہے تو ناظرین یہ اس وقت بڑی اپ ڈیٹ ہے اسی کے ساتھ ساتھ صاحب زادہ حامد رضا نے بھی عمران خان کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ عمران خان نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اس اعتماد کو صحیح ثابت کر کے میں نے دکھایا ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہم مشکل وقت کے ساتھی ہیں میں اور میری جماعت نے اپنی وفاداری ثابت کی خان صاحب کا حق خان صاحب کو واپس مل گیا ہے اور میں اور میری پوری جماعت عمران خان کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں تو اب سنی تحاد کانسل کا جو چپٹر تھا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اپنی جماعت کے اندر واپس شامل ہوں گے جس کے بعد ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ مکمل طور پر غلط تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور بڑی اہم کی کہ الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا اس کی تشریح غلط کی جس کے بعد یہ سارا جو بہران ہے وہ سامنے آیا کسی کے ساتھ بلے کا نشان واپس چھیننے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی غلط قرار دیا گیا ہے مجورٹی اف ججز کی جانب سے جس کے بعد تحریک انصاف مکمل طور پر سرخ روح ہو چکی ہے اور تحریک انصاف اب ایک بار پھر تف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے اب اس سے ایک چیز تو مکمل طور پر ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر رکھنے کی سادش کی گئی اور کس طرح تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر رکھا گیا لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے امران خان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ دیا اب ناظرین آج کا جو فیصلہ ہے وہ بہت سے لوگوں کو کھٹک رہے اور وہ اب اپنی دلائل پیش کر رہے ہیں کہ جی فیصلہ ایسے نہیں تھا تو ایسے ہونا چاہیے تو ناظرین سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ان کے اندر اخلاقیات ہوتی تو کیا وہ تحریک انصاف کی جو ریزرگ سیٹس تھی کیا وہ مانگنے جاتے آج اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی ہو گئی آئین شکنی تب نہیں ہوئی تھی جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی اور کہا نوی دنوں کے اندر انتخابات کروا ہو آپ نے انتخابات نہیں کروایا اس وقت آئین نہیں ٹوٹا جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آپ لوگوں نے نہیں مانا تو اب یہ جو باتیں ہیں میرا خیال ہے ان کی کوئی حسیت نہیں رہتی آج ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس عطن من اللہ سمیت جسٹس عائشہ ملک انہوں نے جس طرح آج ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اور حق کے اوپر فیصلہ دیا ہے اور جو ججمنٹ بنتی تھی آج وہی دیا ہے اس کے بعد جو اصل جو سلیوٹ کے حق دار ہیں وہ سلمان اکرم راجہ اور اسی کے ساتھ فیصل صدیقی تو ان کو مین جو آپ سمجھ لیں کہ جنہوں نے مقدمہ بنایا لڑا اور جیت کر دکھایا کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ ایک سو اسی نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو واپس دلوا کر رہیں گے اس سے پہلے میں ہم واپس نہیں ہوں گے اب ایک سو اسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہے جو الیکشن ٹربیونرل کے اندر کیسز چل رہے ہیں ان کے اندر بھی تحریک انصاف کامیابی حاصل کرے گی لیکن حالی میں جسٹس آمیر فاروق نے الیکشن ٹربیونرل کو کام کرنے سے روک بھی ہے لیکن خیر وہ بات کی بات ہے لیکن اس وقت پنجاب کے اندر تحریک انصاف ایک سو چالی سے پنتالیس نشستیں تک پہنچ جائے گی خیبر پختونخواہ کے اندر بھی ایک سو پنتالیس میں سے ایک سو پچیس نشستیں تحریک انصاف کے پاس آ جائیں گی اسی کے حساسات قومی اسمبلی کے اندر بھی تحریک انصاف ایک سو پچیس ایک سو تیس نشستیں لے کر سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ رہی ہے اور عوام نے جو منڈیٹ دیا تھا وہ آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ تحریک انصاف کی ایک سو اسی نشستوں کو پچاسی تک محدود کر دیا گیا لیکن اب ناظرین صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے ساری اتحادی جماعتیں مل کر تقریباً ایک سو نوے دو سو کے قریب تریب ہیں لیکن تحریک انصاف اکیلی جماعت اس وقت تقریباً ایک سو تیس قومی اسمبلی کے نشستیں جیر کر سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے جتنا کریک ڈاؤن جتنا انتشار تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا اس کے باوجود آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور صدر کا جو پروگرام ہے وہ بھی بڑھنے والا ہے اسی کے ساتھ سینٹ الیکشنز ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ سپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہے یہ بھی مکمل طور پر فارغ ہونے والا ہے کیونکہ تحریک انصاف یقیناً اس سوالے سے آگے کوئی لاحی میل اپنائے گی اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو مطالبہ کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے کہ سلطان سکندر راجہ کو اپنے عوضے سے استیفہ دے دینا چاہیے اور اصل طور پر حقیقتاً ان کو استیفہ دے رہے جانا چاہیے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں اور استیفہ دے دیں کیونکہ آپ نے جس طرح ایک جماعت کی نمائدی کرتے ہوئے تحریک انصاف کو سائیڈ پر کیا اس کے بعد میرا خیال ہے آرٹیکل چھے بھی آپ کے اوپر لگنا چاہیے جس طرح آپ پہلے انتخابات کروانے میں ناکام رہے اور آپ نے جس طرح تحریک انصاف کو سائیڈ لینگ کرنے کی کوشش کی وہ بھی سب کے سامنے ہے تو میرا خیال ہے ان کو اخلاقی طور پر استیفہ دے دینا چاہیے اور تحریک انصاف کے جانب سے بھی یہ مطالبہ سامنے آ چکا ہے اور اب تحریک انصاف کے لیے جو سیاسی ماحول ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور آج کا جو جمعہ تھا وہ تحریک انصاف کے لیے تھا باقی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امران کان کے بغیر پاکستان کی سیاست کو آگے پڑھا لیں گے تو یہ ایک آپ کا ادورہ خواہ بھی ہوگا والسلام